اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی سب کیسے ہیں امید ہے آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے تو سردیوں میں تو شکرکندی بہت ہی اچھے لگتی ہے تو آج ہمارے کچھن میں بھی شکرکندی بن رہی ہے اور بلکل ٹھیلے سٹائل میں ہم بنائیں گے جس طرح سے ٹھیلے بھی ملتی ہے اسی خوشبو کے ساتھ بنائیں گے جس طرح سے ایک بہت ہی اچھی سی خوشبو آ رہی ہوتی ہے اور انشاءاللہ اسی ذائقے کے ساتھ بھی بنائیں گے تو یہاں پہ میں نے شکرکندی لی ہے اور اس کو واش کر کے توے پہ رکھا ہے نہ اس میں ہم نے پانی ڈالا ہے نہ ہی اس میں آئل یہ بلکل سادھی سوکھی ہوئی شکرکندی ہے جو ہم نے توے پہ رکھ دی ہیں اور پچیس منٹ گزرنے کے بعد ہم نے اس کو ٹین کر دیا ہے ایک سائٹ سے پہلے پکایا ہے اب ٹین کر کے ہم اس کو دوسری سائٹ سے پکائیں گے اور پھر پچیس منٹ کے بعد ہم نے اس کو کور کر لیا ہے شکرکندی موٹی ہوں چھوٹی ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بس اگر آپ کی شکرکندی پتلی ہے تو آپ اس کو کم ٹائم دے دیں جیسے پنہ سے بیس منٹ دے دیں اور میرے پاس یہ بڑے سائز کی شکرکندی ہے تو میں نے ان کو پچیس منٹ ایک طرف سے دیے ہیں اور بس یہ اس کے بعد یہ بالکل ریڈی ہو گئی ہیں اندر تک پک چکی ہیں شکرکندی میں گلوکوز اور وائٹامین اے بی سی موجود ہوتا ہے وافٹ مرکدار میں لوگ دبلے پن کا شکار ہیں وہ اگر شکرکندی کا استعمال کریں تو ان کا جسم جو ہے وہ فرمے ہو جاتا ہے شکرکندی دماغ کے لیے بھی بہت اچھے ہوتی ہے دماغ کو صحت بخشتی ہے طاقت بخشتی ہے تو آپ ضرور شکرکندی کا گھر میں استعمال کریں اور اللہ پاک کی ہر دعمت کو ہمیں بہت ہی اللہ پاک کا شکر عطا کرنے کے ساتھ ہمیں استعمال کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنی سارے نیمٹوں سے نوازا ہے اور ہر چیز کے اپنے اپنے الگ الگ فوائد ہیں الگ خصوصیات ہیں تو شکرکندی بھی آپ اپنے کھانے میں ضرور استعمال کریں یہاں پہ یہ بلکل ریڈی ہیں کھانے کے لیے اور بہت ہی نرم بلکل بنی ہیں اور یہ دیکھیں بلکل نرم ایک دم اور اندر تک جوسی نہ ہی یہ اندر سے سوکتی ہیں کہ تب یہ پہ رکھنے کے بعد یہ اندر سے سوک جائیں بلکل بھی نہیں اندر سے ویسے یہ جوسی رہتی ہیں اور بس آپ اس کو چارٹ مسارہ اور لیمن کے ساتھ انجوائے کریں اور یہ جو لوگ بلکل آپ بہت ہی زیادہ کمزور ہیں وہ دودھ میں بھی پکا کے شکرکندی کا استعمال کرتے ہیں جو کہ بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے شکرکندی کی کھیر بھی بنتی ہے جو کہ بہت فائدہ مند ہوتی ہے فیڈبیک ضرور دیجئے گا لائک شیئر سپرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ